اس رات کی کوک سے جس صبح میں نے جنم لیا وہ مدینہ والوں کے لیے فتح و نصرت اور مسارت و شادمانی کی صبح تھی ہر طرف اللہ اکبر اور خوشیوں کے نارے تھے سب سے زیادہ خوشی اور تین اور بچے منع رہے تھے جنہیں چھوٹے چھوٹے قلوں میں بند کر دیا گیا تھا وہ خوشی سے چیختے چلاتے باہر نکلے مدینہ کی گلیوں میں مسلمان بہت مسرور پھر رہے تھے فتح کی اس جشن میں بنو کرزا کی یہودی بھی شامل تھے اگر اپنے ابھی تک میرے اس چینل کو سب سکراب نہیں کیا ہے تو سب سکراب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ وٹسپ فیس بک اور دیگر سوشل پلیٹ فارم پر بھی شیئر کریں رسول کریم نے انہیں عام و آمان میں رہنے کی عوض کچھ مراد دے رکھی تھی ظاہر طور پر وہ اپنے آپ کو مسلمانوں کا دوست کہتے اور دوستوں کی طرح رہتے تھے اہل قریش کی پسپائی پر وہ مسلمانوں کی طرح خوشیہ منا رہے تھے لیکن ان کا سردار قاب بن عصد اپنے قلانمہ مکان میں بیٹھا تھا اس کے پاس اپنے قبیلے کے تین سرکردہ یہودی بیٹھے تھے اور اس وقت کی غیر معمولی طور پر حسین حودن یوہاوہ بھی وہاں موجود تھی وہ گزشتہ شام اہل قریش کی پسپائی کی خبر سن کر آئی تھی کیا یہ اچھا نہیں ہوا کہ ہم نے مسلمانوں پر حملے نہیں کیے قاب بن عصد نے کہا مجھے نعیم بن مسود نے اچھا مشورہ دیا تھا اس نے کہا تھا کہ قریش سے معاہدے کی زمانت کے طور پر چند آدمی ارغمال کیلئے مانگو اس نے یہ بھی کہا تھا کہ قریش اس سے دگنا لش کر لے آئیں تو بھی خندق عبور نہیں کر سکتے میں نے نعوم کا مشورہ اس لئے قبول کر لیا تھا کہ اہل قریش میں سے ہے خدا یہودہ کی قسم تمہاری بات سچ نہیں ہو سکتی قاب بن عصد نے کہا وہ اہل قریش کے ساتھ آیا تھا مگر ان کے ساتھ گیا نہیں اسی یہودی نے کہا اور میں نے کل شام اسے مدینہ میں مسلمانوں کے ساتھ دیکھا ہے اس وقت تک اہل قریش کا لشکر مدینہ سے بہت دور جا چکا تھا پھر تمہیں کس نے بتایا ہے کہ وہ محمد کے پیروکاروں میں سے ہے قاب نے کہا میں ایسی بات کو کیوں سچ مانوں جو تم نے کسی سے پوچھی نہیں میں نے اپنے ایک مسلمان دوست سے پوچھا تھا یہودی نے کہا میں نے نعوم کو دیکھ کر کہا تھا کیا مسلمان اہل قریش کے جنگی قیدیوں کو اب کھلا رکھتے ہیں میرے دوست نے جواب دیا تھا کہ نعوم کبھی کا اسلام قبول کر چکا ہے اسے مدینہ میں آنے کا موقع اب ملا ہے پھر اس نے ہمیں مسلمانوں سے نہیں بلکہ مسلمانوں کو ہم سے بچایا ہے قاب بن عصد نے کہا اس نے جو کچھ بھی کیا ہے ہمارے لئے اچھا ثابت ہوا ہے اگر ہم قریش کی بات مان لیتے تو تو مسلمان ہمارے دشمن ہو جاتے ایک اور یہودی نے کہا تم یہی کہنا چاہتے ہو نہ قاب مسلمان پھر بھی ہمارے دشمن ہیں ہمیں محمد کے نئے مذہب کو یہی پر ختم کرنا ہے ورنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ختم کرو دے گا کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ یہ مذہب جسے یہ لوگ اسلام کہتے ہیں کتنی تیزی سے مقبول ہوتا جا رہا ہے تیسرے یہودی نے جو معمر تھا کہا ہمیں اس کے آگے بند باندھنا ہے اسے روکنا ہے لیکن کیسے قاب بن عصد نے پوچھا قتل معمر یہودی نے کہا محمد کا قتل ایسی جرت کون کرے گا قاب بن عصد نے کہا تم کہو گے کہ وہ ایک یہودی ہوگا اگر وہ محمد کے قتل میں ناکام ہو گیا تو بنو قینہ کا اور بنو نظیر کا انجام دیکھ لو مسلمانوں نے انہیں جس طرح قتل کیا ہے اور ان میں سے زندہ بچ رہنے والے جس طرح دور دراز کی ملکوں کو بھاگ گئے ہیں وہ نہ بھولو خدا اے ہودا کی قسم معمر یہودی نے کہا میری عقل تم سے زیادہ کام نہیں کرتی تو تم سے کم بھی نہیں تم نے جو آج سوچا ہے وہ میں اور لیس بن موشان بہت پہلے سوچ چکے ہیں کوئی یہودی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے نہیں جائے گا پھر وہ کون ہوگا وہ قبیلہ قریش کا ایک آدمی ہے بوڑے یہودی نے جواب دیا لیس بن موشان نے اسے تیار کر لیا ہے میرا خیال ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ یہ کام کر دیا جائے اگر تم لوگ بھول نہیں گئے کہ میں بنو کرزا کا سردار ہوں تو میں اس کام کی اجازت کیسے دے سکتا ہوں جو مجھے معلوم ہی نہ ہو کہ کیسے کیا جائے گا قاب بن اسد نے کہا اور مجھے کون بتائے گا کہ اس آدمی کو اتنے خطرناک کام کے لیے کیسے تیار کیا گیا ہے کیا اسے ابو سفیان نے تیار کیا ہے خالد بن ولید نے تیار کیا ہے سنو قاب بورے یہودی نے کہا اور یہودی حسینہ یوہاوہ کی طرف دیکھا میں یہ بات لیس بن موشان کی موجودگی میں سناؤ تو کیا اچھا نہ ہوگا یوہاوہ نے کہا اس بات میں اس بزرگ کا عمل دخل زیادہ ہے ہم اس بولے جادوگر کو کہاں سے بلائیں قاب بن اسد نے کہا ہم تم پر اعتبار کرتے ہیں وہ یہی ہے بولے یہودی نے کہا کہ ہم اسے ساتھ لائے ہیں اور ہم اسے بھی ساتھ لائے ہیں جو محمد کو قتل کرے گا اب ہم انتظار نہیں کر سکتے ہم سب کو امید تھی کہ قریش غطفان اور ان کے دوست قبائل اسلام کا نام و نشان مٹا دیں گے مدر ہر میدان میں انہوں نے شکست کھائے ہم نے انہیں مدینہ پر حملے کیلئے اکسایا تھا وہ یہاں سے بھی بھاگ مکلے خدا یہودہ کی قسم کام تم نے مسلمانوں پر اقب سے حملے نہ کر کے بہت برا کیا ہے میں اس کی وجابت و چکہ ہوں کاب بن اسد نے کہا وجہ صحیح تھی یا غلط مومر یہودی نے کہا وقت ہاتھ سے نکل گیا ہے اب ہم قریش کی فتح کا انتظار نہیں کر سکتے اس نے یوہاوہ سے کہا لیس بن موشان کو بلاؤ دوسرے کو ابھی باہر رکھو یوہاوہ کمرے سے نکل گئی واپس آئی تو اس کے ساتھ لیس بن موشان تھا وہ ایک بورا یہودی تھا جس کی عمر ستر اور اسی برس کے درمیان تھی اس کے سر اور داڑی کے بال دودھ کی طرح سفید ہو چکے تھے داڑی بہت لمبی تھی اس کے چہرے کا رنگ سرخ اور سفید تھا اس میں اونٹ کے رنگ کی قبا پہن رکھی تھی اس کے ہاتھ میں لمبا اصا تھا جو اپر سے سامپ کے پھن کی تحت تراشا ہوا تھا لیس بن موشان کو یہودیوں میں جادوگر کے نام سے شہرتے حاصل تھی شوبدہ بازی اور کالے علم میں وہ مہارت رکھتا تھا وہ مکہ اور مدینہ کے درمیان کسی گاؤں کا رہنے والا تھا اس کے متعلق بہت سی روایات مشہور تھی جن میں سے ایک یہ تھی کہ وہ مردے کو تھوڑی سی دیر کے لیے زندہ کر سکتا ہے اور وہ کسی بھی مرد عورت کو اپنے تابع کرنے کی طاقت رکھتا تھا یہودی اسے اپنا پیرو مرشد سمجھتے تھے وہ جہاندیدہ اور عالم فاضل تھا وہ کمرے میں داخل ہوا تو سب اس کی تظیم کو اٹھے وہ جب بیٹھ گیا تو سب بیٹھے خاندان موشان کی عظمت سے کون واقف نہیں کاب بن اسد نے کہا خدا یہودہ کی قسم ہم میں سے کوئی بھی آپ کو یہاں بلانے کی جرت نہیں کر سکتا تھا یوں ہوا شاید آپ کو لے آئی ہے میں پیغمبر نہیں کاب بن اسد لیس بن موشان نے کہا ہمیں یہ خوبصورت الفاظ سننے کا عادی نہیں اور تظیم و احترام کا وقت بھی نہیں کوئی نہ بلاتا تو بھی مجھے آنا تھا تم لوگ اپنے فرض کی ادائیگی میں بہت وقت ضائع کر چکے ہو تم سے یہ لڑکی اچھی ہے جس نے وہ کام کر دیا ہے جو تمہیں کرنا چاہیے تھا معزز موشان کاب بن اسد نے کہا ہم نے ابھی اس انتہائی اقدام کی سوچی نہیں تھی اگر ہم محمد کے قتل جیسا خوفناک ارادہ کرتے بھی تو یو ہوا کو استعمال نہ کرتے ہم اتنی خوبصورت اور ایسی جوان لڑکی کو استعمال نہیں کر سکتے کیوں نہیں کر سکتے لیس بن موشان نے کہا کہ کیا تم فراموش کر بیٹھے ہو کہ ساری دنیا پر خداہ حودہ کی حاکمیت ہوگی دعوت کے ستارے کی قسم بنین اور انسان پر بنی اسرائیل کی حاکمیت قائم کرنے کے لیے ہم سب کو قربانیاں دینی پڑھنگی ہمیں انسان کی فطری کمزوریوں کو اپنے ہاتھ میں لینا ہے کیا تم نہیں جانتے کہ مرد کیا چاہتا ہے کالا نسل کے بیس کھولے اور بیس غلام یو ہوا کے ساتھ کھڑے کر دو کسی سے بھی کہو کہ اسے جو پسند ہے وہ لے جائے دعوت کے ستارے کی قسم وہ آدمی بیس کھولے اور بیس غلام چھوڑ دے گا اور یو ہوا کو لے جائے گا اس محفل پر خاموشی تاری رہی میں دیکھ رہا ہوں کہ تم میری بات نہیں سمجھ سکے لیس بن موشان نے کہا تمہارے دماغوں میں اپنی بیٹیوں کی عصمت سمائی ہوئی ہے میری بات غور سے سنو عصمت کا شرم و حیاء کے ساتھ کوئی تعلق نہیں یہ ایک ہتھیار ہے جو ہمیں اپنے دشمنوں کو بیکار کرنے کے لیے استعمال کرنا ہوگا بدی کیا ہے نیکی کیا ہے میں جانتا ہوں تو مجھ ہی کیا جواب دوگے یہ جواب صحیح ہوگا لیکن جب تم دنیا کے کونے کونے تک یہودیت کو پہنچانے کی بات کروگے تو بدی اور نیکی کے معنی بدل جائیں گے محمد برائی اور بدی کو ختم کر رہا ہے ہمیں برائی اور بدی پیدا کرنی ہے مدر ہم خود بورے اور بدکار نہیں ہوں گے اگر تم روئے زمین پر پھیلی ہوئی نسل انسانی کو اپنے غلامی کے جہنم میں ڈالنا چاہتے ہو تو غیر یہودیوں کو جنت دکھاؤ انہیں جنت کی ہڑے دکھاؤ انہیں میتھی شراب پلاؤ یہ لوگ بدمست حیوان ہیں ان میں اور زیادہ حیوانیت پیدا کرو یہ مت سوچو کہ اچھا کیا اور برا کیا ہے یہ دیکھو کہ یہودیت کی حاکمیت کے لیے اچھا کیا ہے خواہو برا ہی ہو اس نے یوہاوہ کی طرف دیکھا اور بولا انہیں بتاؤ یوہاوہ انہیں سمجھاؤ یوہاوہ کے خونٹوں پر مسکراہت آگئی اور اس نے ایک کہانی سنا دی موسیقی موسیقی موسیقی